میں عالمِ عرب کے بارے میں تو یقین سے کہہ رہا ہوں احادیثِ نبیہ سے صاف ظاہر ہے وَإِلُّ لِلْعَرَبْ مِنْ شَنِّنْ تَدِقْتَرَبْ عربوں کے لئے ہلاکت ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شاہ سے سو بیٹے ہوگے تو نندان میں مر جائیں گے ایک بچے گا سب سے بڑے مجرم وہ ہے ان کی معذری زبان میں اللہ کا کلام اور انہوں نے اللہ کی کلام کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں لگایا اسے اپنا امام نہیں بنایا کہتے ہیں وَجَعَلْ هُوْ لَنَا اِمَامًا وَنُورًا وَحُودًا اسے ہمارا امام بنا دے تم بناو گے تو بنے گا نا امام بنا دے کو تیاری تھی دعایں مانگ رہے ہیں بڑی لمبی لمبی ہے گھنٹے کی دعا جو ہے حرمین کے اندر باگی جا رہی ہے درابی کے بعد اور ختم قرآن کے بعد یہ دعایں تمہارے مو پر دے ماری جاتی ہے وہ بہن تم اے نبی کہہ دئیئے نیلے کتاب سے تمہاری کوئی حسنید ہماری نگاہ میں نہیں ہے جب تک کہ تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرتے یہی بات اپنے بارے میں سمجھئے یا حال القرآن جب تک قرآن کے رضاق کو قائم نہیں کرتے تمہارا مو نہیں ہے کہ ہم سے دعا کرو دفع ہو جاؤ تم پڑھو تخوروتیں نازلہ کوئی حسن نہیں ہوگا دھاکہ فال ہو گیا روتے رہے روتے رہے چیف چیف کر پکارتے رہے آرمین میں پکارتے رہے سنا اللہ نے ابھی مرا ہے وہ جنگجیت سنگھ اکواروڑا جس کے سامنے یوت الجزیتہ یدیم وہن ساغروں آپ کے جنرل ٹائگر نے اپنا توہری مالور پیش کیا تھا جنگجیت سنگھ اروڑا یہی کا تھا گجنوالے کا باران ابھی ایک امید ہے جب تک بھی اللہ تعالی محلت دے لیکن اس کا راستہ کیا ہے پہلے تو میں امید افضا پاتے آپ کو بتا دوں حدیث صحیحہ میں اس کی خبر دی گئی ہے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں اسلام کا نظام قائم ہوگا اور یہ اتنی پہتہ حدیثیں ہیں کہ جو شک ان کو پڑھ کر بھی شک کرے اس بات میں میں سمجھتا اس کا ایمان حضور پر نہیں ہے میں پڑھ نہیں سکتا وقت نہیں ہے اتنا لیکن ہم نے نبید خلافت کے نام سے چار ورقہ بہت طاقوں کی تعداد میں شائع کیا ہے غلطی ہوئی ہے آج بھی مجھے لے آنا چاہیے تھا دو چار سو آپ کو تقصید کرنے کی دوسرے اشارے ہیں یہ پہلی بات تو ایسی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ کے جس میں شک نہیں مجھے جتنا مجھے یقین ہے کہ مجھے موت آئے گی جتنا مجھے یقین ہے کل صبح سورہ تنو ہوگا اتنا ہی یقین ہے کہ پوری دنیا پر اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا اس وقت یہودی اور عیسائی اسلام کو مٹانے پر طل گئے عیسائی یہودیوں کے آلائکار ہیں اصل جو یوز کر رہے ہیں انہیں وہ یہودی زائنسٹ اور یہودیوں کا اصل آلائکار ویسٹ وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس برطالیہ کے لوگ اور یو ایسے کے پروٹیسٹنٹس جنہیں کہا جاتا ہے کرسٹین زائنسٹ یہ زائنسٹ ہیں یہودی ہیں اگرچہ عیسائی ہیں یہ تلے ہوئے ہیں اسلام کو ختم کر دے اقبال نے کہا ہے دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش تہزید نے پھر اپنے دنندوں کو ابھارا اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپی مشینوں کا سہارا وہ مقابلہ آنے والا ہے اور اس میں آخری غلبہ اسلام کو ہوگا اس کے لیے پہلے کسی عرب سے مشرقی علاقے کے اندر نظام خلافت قائم ہوگا حضور کی یہ حدیث بھی ہے کہ مجھے ہندوستان کی طرف سے تھنڈی ہوا آ رہی ہے اقبال نے کہا میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے اور حدیث میں آیا ہے یخرجو ناسو من المشرف یو اتعونل المہدی یعنی سلطانی کسی مشرقی ملک میں اسلام کا نظام قائم ہوگا اور وہاں سے فوجیں آئیں گی جو عرب میں حضرت مہدی کی حکومت قائم کریں گے حضرت مہدی کا ظہور تو وہی ہوگا عرب میں لیکن عرب تھوک لے ہو جائے یاشیوں کی وجہ سے ختم ہو جائے انہیں دم نہیں ہے فوجیں جائیں گی کسی مشرقی اب مشرق میں کون ہے ایران ہے وہ خلافت کا قائل ہی نہیں وہ تو امامت کے قائل ہیں پھر افغانستان ہے پھر پاکستان ہے یہ ہے وہ خطے کے جہاں سے انشاءاللہ خلافت کا نظام دوبارہ ابرے گا اور یہی سے پھر پھیلے گا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی موں کی پھونکوں سے بجھا دیں مش طلا ہوا ہے اسرائیل طلا ہوا ہے یورپ طلا ہوا ہے اسلام کو ہم ختم کریں گے اسلام کو مذہب کی حصے سے ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں کہو دماز پڑھو روزہ رکھو ہمیں کوئی اعتراض نہیں لیکن اسلام کا سیاسی نظام اسلام کا بارشی نظام اسلام کا سماجی نظام ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں الیکشن کے ذریعے سے نہیں ہوگی حضور الیکشن کے ذریعے سے حکومت نہیں بنا سکتے تھے بلکہ آیت اللہ خمینی الیکشن کے ذریعے سے قیامت تک ایران کے اندر وہ حکومت نہیں بنا سکتا تھا وہ انقراب ہوتا ہے جانے گے نہیں پڑتی ہے